پلول میں بھی بریج چھتر کا رہنے والا اور بریج چھتر میں بھی میترال گاؤں کا رہنے والا اور میترال گاؤں کا چوہان جہت یدی رام رام کریں اور آپ دھیرے سے لیں تو پھر کیسے مجھے آئے گا مجھے ایک آج میں بہت سوال میں ہوں آدھر اور مان کے یوگ آدھر اور مان کے یوگ بہت ہی کرمہ پورن گورم میں اپسٹی تھی میں ویرازمان دھار میں پرورتی آپ کی ساگوان خواب کے راستے ادھیاکس تادری سے ویدھایت ایمانداری اور سچائی کی پرتی مورتی چودری سوامبین سنگھ ساگوان چیئرمن پسود انرکاس بورڈ ہریانہ آدھر اور مان کے یوگ ہمارے بھارتورس کا گورو جنہوں نے بھارتورس کا نام وشم روشن کیا اور آپ کا اپنا خون آپ کا اپنا بچہ بھائی یوگے سوردت پہلوان جس نے آپ اور ہم سب کو ایک ایسے گورو کے ستھان پہ ان کا نام لیا جاتا ہے ویدیشوں میں بڑی سردھار کے ساتھ نام لیا جاتا ہے جدی کوئی کہتا ہے کہ بہت اچھا پہلوان کون ہے تو یوگے سوردت جی کا نام پرتھب آتا ہے مانچ پر بیٹھے ہوئے انیا نیتاگن اور میرے سامنے بیٹھی ہوئی بھگوان شروف جنتا میں کچھ سبد روپی پسپ آپ کو ارپیت کرنا چاہتا ہوں آسا ہے آپ سر سوکار کریں گے ڈیکھئے سرجنوں ہمارے دیش رشی مونیوں نے دیش اور ہر چرنڈ میں اس دیش میں رشی مونی پیدا ہوتے آئے ہیں عوطار پیدا ہوتے آئے ہیں ساماہ philosophy پیدا ہوتے آئے ہیں راجہ تک چھتر میں پیدا ہوتے آئے ہیں آجات میں گروں پیدا ہوتے آئے ہیں ستھ یگ میں راجہ حریصیر کہنی پیدا تریتا میں بھگوان رام پیدا ہوئے تریتا میں ہی بھگوان پرسورام پیدا ہوئے اور دعاپر میں سری کرسن جی مہاراج پیدا ہوئے آج کل یوگ میں ہماراں بیٹھے ہیں اس دھرتی پہ جس دھرتی پہ آپ کو چلنے کا سو بھاگے پرابت ہوا ہے اس دھرتی پہ سر دین بندو چودری چھوٹو رام پیدا ہوئے ان کے بعد چودری چرن سنگھ پیدا ہوئے لال بہتر شاستری جی پیدا ہوئے چودری دیوی لال پیدا ہوئے کتنے نام گنواوں میں آپ کو کہ بہت رسی مونی اور مہرسی اور راج مہترک چھتر میں جنہوں نے جنتہ کا بھنا کیا ہے وہ آدمی پیدا ہوئے آج ان میں سے ہی ایک مہن سکسیت جو نرلوب نشوار کیول سماج سیوہ کی بھاونہ سے چودری سومبیر ساگوان ایک دادری میں پیدا ہوئے آپ کا بیٹا آپ کا بھائی آپ کا رشتہ دار جنتہ کی بھلائی کے لیے لگا ہوا ہے اس لیے ہمیں ان کا بھی نام بڑے عادر سے لینا چاہیے کسی کبھی نے کہا ہے کہ کر گئے سب کام نام دنیا میں ہمار ہے ان کے کر گئے سب کام نام دنیا میں ہمار ہے ان کے کرتو ان منسی کا تو بھومی اوپر باہر ہے میرے پڑے لکھے نوجوان یہاں کھڑے کہ یہ سامنے ویدیا نے تپو نے دانم جانم نے سیلم نے گنوں نے دھرمے تے مردیلوں کے بھوی بھار بھوتا منسی روپے نے مرگات شرنتی جن میں کوئی گن نہیں ہے وہ مرگوں کی طرح بھی چڑھتے ہیں اس پر خریب ہے لیکن چودری سومبیر ساگوان میں کن ہے کہ اپنے سکھ چھوڑ بھوگ پرمارت میں سیس دیئے انہی کہ یہ سکھی گاتھا کہتا یہ سماج ہے بے سہاروں کو بن کر سہارا جو رہے سارا سماج ان کا مانتا آبھار ہے کہ اے رتنزنگ چودری سومبیر ساگوان تیرا نام ارے ہریانے کی خاپوں میں دیوتاوں میں سمار ہے تو آپ کہیں گے منس کو دیوتا کیسے بنا دیا میں نے نہیں بنایا پرمارت میں بنایا ہے کیسے بنایا ہے کہ پرمارت میں آپ کے سامنے تین مقلب رکھ دیئے ایک تو آپ منس سے بنا دیئے بھائی یادی منس سے رہنا ہے آپ کو تو کھاؤ پیو بچوں کو پڑھاؤ لکھاؤ کسی کی برائی ممتراؤ بھلائی ممتراؤ جیون ویتیت کر کے چلے جاؤ آپ منس سے ہیں پھر دو راستے اور الگ دے دیئے مقلب دے دیئے ایک راستہ جاتا ہے سکرم کا ایک جاتا ہے ککرم کا جدی آپ اناچارت کے اچار کریں گے تو آپ سے راکشت کہا جائے گا جدی آپ جنتا کی بھلائی پروپ کار کریں گے تو آپ کو دیوتا کہا جائے گا اس لیے جو جنتا کی بھلائی میں لگا ہوا ہے وہ چودری چومبیر ساگوان آپ کے چھتر کا رہنے والا آپ ان کے ہاتھ مضوط کریں چھوٹے ہی کرلوں گا جیت پلول والے تھوڑا سا ٹائم دو چیار منٹ لگ جا تو کوئی بات نہیں دن اور سمپدہ پدہ چیار منٹ کے ہاتھ ترکال سے ہی آتے ہیں کسی کے گھر پہ نہیں رہے صدا وائی بھوک کے چمسکار بادل کی چھارا کے سمان بدل جاتے ہیں پریور تنسیل ہے جمانہ یہ ٹکاو نہیں کسی کے سرکاتات کسی کو پہناتے ہیں پر دھن ہے وہ مہاپورس جو کرے پرائی بھلائی کے کام کہہ رہ تنسیم انہیں لوگ یکوں یکوں تک سرہاتے ہیں جیسے آج چودری سومبیر ساگوان ہے آپ سب نے دیکھا پڑھا ہوگا کہ اکھوار میں آپ نے دیکھا کہ جب ہندوستان کے چار ہزار ودایقوں میں سے جب یہ گنتی کی گئی کہ بھئی سب سے ایماندار ودایق کون ہے سب سے کرمشیل کون ہے سیوہ بھاو کس کے اندر ہے تو وہ سومبیل ساگوان کا چار ہزار ودایقوں میں سی تیسوہ نمبر آپ کا ہے پچاس میں سے اس لیے آپ کو بتائی اور چودی سومبیل ساگوان کو بتائی اندکار کا وستار کرنے کے لیے دور اندکار کا وستار کرنے کے لیے جس طرح ایک کیا ہزاروں لاکھوں ستاروں میں سرو پری چاندنی کو لیے رہتا چندرما ہمیش ہے ایسے ہی تیتیس کوٹھی دیوی دارتاؤں میں سب سے اوپر برمہ بشنو محیش ہے آج ہریانے کی خاپوں میں اور بھارت ورس کی ویدھائن سباہوں میں چودی سومبیل ساگوان کا درجہ بھی ویسے ہیں اب آپ میں نے ایک چھوٹو رام جی کا نام لیا تھا تو چھوٹو رام جی کے بارے میں میں بھی تھوڑا سا کہتا ہوں کہ بڑے رام یو جہ میں تریتا میں سو بیت ہوئے جو رام چندر جی تریتا میں ہوئے تھے آپ سب جانتے بڑے رام یو جہ میں تریتا میں سو بیت ہوئے چھوٹو رام ساپ لے میں کل یوگ میں آیا تھا جاتی مٹ جاتی نہ رہتی کہیں چیوی تاج جال مونے جال چال باجی کا بچھایا تھا کرسکوں کے کھیت گیت جھوکڑے نیلام ہوتے بکتے بال بچے تیا بھاو سے بچایا تھا کماؤں گریب لوگ اجھڑتے بسائے تھے ویدیار ویویس کا پرکاس کیا اندھیرے میں مطر اور سترووں کے بھید پرکٹائے تھے کہ ایر اتن سنگھ دھن چودری سرچھو گوران ارے دینوں کے اتکاری دین بند ہو کہلائے تھے تو آپ تو دین بند ہوئے آپ اس گھٹوالا خواب سے ہیں آپ کی خواب کا نام ہمارے جو دلی اور نتھڑا کے بیچ میں باہون خواب ہیں ان میں آپ کی خواب کا نام بھی بڑی آدھر سے لیا جاتا ہے کہ ملکوں کی جو خواب ہے جو نرنے لے لیتی ہے سماج میں جدی کریتیاں پھیل رہی ہے تو انہیں نرنے لے لیا تو وہ سارے دیش کے اندر خوابوں میں اتری بھارت میں لاغو ہو جاتا ہے اس لیے آپ آج اپنے بھائی جدی افسر ملتا ہے یوگیس کمار کو یوگیس سردت کو تو آپ ان کو بیدھائک بیدھان سباب بنا کے بھیجیں گے تو یہ سمجھو کہ وہ ایک بیدھائک تو چودری سومی ساگلان دوسرا بیدھائک آپ کا یوگے سوردت آپ کہیں گے ایک اور ایک دو ہو جائیں گے نہ 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 ایک اور ایک دو نہیں ہوں گے یہ ایک اور ایک گنارے ہو جائیں گے ثему� کی طاقت بنے گی تو آج ہم بھی پوگل شیطر والے آپ سے بھائی کرنے آئے ہیں کہ آپ کو جگانے آئے ہیں ہم بھائی کیا؟ آپ کو جگانے آئے ہیں کہیں آپ کوئی گلتی نہ کر جائیں کوئی ایسا کام آپ سے نہیں ہو جائے اگر بھول کر گئے تو بہت پسٹا ہوگے کیونکہ بھول اور دھول دھول تھوڑی سی آنکھ میں لگ جاتی ہے تو آنکھ خراب ہو جاتی ہے بھول یہ دی ہو جاتی ہے تو پانچ برس رہنا پڑتا ہے جوہ اور اندھا دو سبتھے مابارت ہو گیا تھا دو سبتوں میں ایسے ہی بھول کے عدیت سمدھ کر دیئے آپ نے تو آپ گلتی کھا جاؤ گے جو آپ کو سومبیر ساگوان جی کا ہے جو آپ کو بھارت زندہ پارٹی کا ہے اور یہ سسوی بیٹا آپ کا جو اس وقت ان کو ٹکٹ ملے گی سنبھاوت پٹیاسی یہی ہے ان کے برابر کوئی پٹیاسی نہیں ہے تو آپ ان کو جس دن جس دن یہ جیت کے اسمبلی میں جائے گا اور جیت کا ڈنکہ بجے گا آپ کے گاؤں میں اس دن پوری بات کریں گے آج سمیں بہت کم ہے نیتہ بہت زیادہ ہے آپ ان کی بات سنیں گے میں آپ کو دوبارہ سے سم کا ستیادہ کرتا ہوں آپ ہاری وقت کرتا ہوں کہ آپ اپنے بیٹا کو بھی دائق منائیں جائے ہندیا بھارا